ویلمٹی ٹارگیٹ سرکاری نوکری مہر شاد علی اس ویڈیو لیسن میں ہم مان او روگ یعنی یومن ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے ایک قویشن اکثر یہاں سے بن جاتا آپ کے اگزام میں تو سب ہی اگزام اس کے لیے بہت امپورنٹ ہے یومن ڈیزیز شروعات کرتے ہیں اس کی ان اکیڈمی رننگ ایپ سے بھی آپ میرے کورسز سے سٹاڈی کر سکتے ہیں رننگ ایپ کو گوگل پی سٹور سے انسٹال کر کے ایپ پیسی کارڈگری میں میرے کورسز پر آپ چاہ سکتے ہیں سیدھے چلی بیمارے کی بات کرتے ہیں دیکھیں ہماری باڈی میں جو یومن باڈی ہے اس میں جو بیماریوں کی وجہ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں یا تو وائرس کی ویسے ہوں گی یا بیکٹیریا کی ویسے یا پروٹو جوہ یا پھر کوئی ہوگی فنگس کی ویسے جو ڈیزیز ہوتی ہیں تو جو وشانوں کی ویسے بیماریاں ہوتی ہیں یا وائرس کی ویسے انہیں گولتے ہیں وائرل ڈیزیز یا وشانوں جنیت روگ جو بیکٹیریا کی ویسے ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں بیکٹیریا کی ویسے ہوتی ہیں پروٹو جوہا ڈیزیز کلاتی ہیں اب دیکھیں یہاں پر لسٹ کی گئی ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یہاں سے ایک قوشن بنتا ہے اس طرح کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں سے کون سا روگ وشانوں جنیت ہے اس طرح سے آئے گا چار بیماریوں کے نام دے دے گا ایک یہاں سے ایک یہاں سے چار آپشنز میں پوچھے گا ان میں سے کون سا بیماری وشانوں جنیت ہے یا یہ پوچھے گا ان میں سے کون سا بیماری جیوانوں جنیت ہے یا پوچھے گا ان میں سے کون سا بیماری پروٹو جوہ جنیت ہے اس طرح سے تو یہاں پر یہ ساری بیماری یہ وائرس کی ویسے فیلتی ہیں یہ بیکٹیریا کی یہ پروٹو جوہ کی تو ہر بیماری کا الگ الگ وائرس ہے جیسے وائرس جیسے وائرل ڈیزیز ہے تو وائرل ڈیزیز کی ویسے کونکہ سی بیماری ہوتی ہے ہیپٹائٹس تو ہیپٹائٹس کسی وائرس کی ویسے ہوتا ہے اس وائرس کا نام ہمیں ڈسکس کریں گے آگے ٹینگیو پولیو ریبیز فلو برڈ فلو سوائن فلو سارز سمال پوکس میزلز ممپس ایٹس کومن کولڈ تو یہ ساری بیماری ہوتی ہیں وائرس کی ویسے یہ وائرل ڈیزیز ہیں سارے کی ساری اور دوسری طرف آؤ یہ ہیں بیکٹیریل ڈیزیز یعنی جیوانو جنی ترو جو جیوانو کی ویسے ہوتے ہیں کون سے ہیں نیمونیا ہے ٹی بی ہے کولرا ہے لپروسی کول کہتے ہیں اس کو اس کو حیجہ بولتے ہیں اور پلیگ ہے ٹائفائیڈ ہے ایسٹیڈیز ہے اور ٹٹنیس ہے پروٹو جوہو کی ویسے جو بیماریہ ملیریا ہے دیکھیں اس میں تین امپورڈنٹ ہے ایک سلیپنگ سکنیس بھی کس کی ویسے ہوتا ہے پروٹو جوہو اور کال آجار یہ تینوں بہت پوچھی آتی ہیں ایکزام میں ان کو یاد رکھیں گے اور ایسٹیڈیز ہی پوچھی آتی ہے سیکشوالی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز اس کی فل فرم ہوتی ہے اس کی فل فرم پوچھی گئی ہے آپ سے تو یہ بیکٹیریل کی ویسے ہوتی ہے اور جو ایٹس ہے وہ کس کی ویسے ہوتا ہے وائرس کی ویسے جانیں گے ان کے وائرس کون کون سے ہوتے ہیں ویشانو جنید روگ میں وائرل ڈیزیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں پہلا ہے ایٹس ایٹس کی فل فرم آپ سے پوچھی آتی ہے ایک سل ایگزام میں اکوائرڈ ایمیونو ڈیفیشنسی سنڈروم اکوائرڈ ایمیونو ڈیفیشنسی سنڈروم اس کی فل فرم ہوتی ہے اور ایٹس جو بیماری ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے جو ہم ایمیون سسٹم پر اٹیک کرتی ہے مطلب اس کا جو وائرس ہے ایٹس کی وائرس کا نام کیا ہے ایٹس کا وائرس کا نام کیا ہے تو انسر ہوگا HIV HIV کی فل فرم آتی ہے ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی ہیومیون ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس HIV یا بھی اٹیک کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے ہیومن بادی کا آپ کا ایمیون سسٹم ہے اس کو ختم کر دیتا یعنی روگوں سے لڑنے کی ہماری باڈی میں جو چھمتا ہوتی ہے اس کو کم کر دیتا کم زور کر دیتا دیلے دیلے یعنی کوئی بیماری اگر ہم ہو جائے AIDS HIV positive ہونے کے بعد میں تو وہ بیماری جلدی سے ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے وہ بیماری بنی رہتی ہے ہم کو HIV وائرس اٹیک کرتا ہے کس پر WBC پر یا پھر Limpozyte پر WBC کیا ہوتے ہیں تو یہ white blood corpuscles یہ کہہ سکتے ہیں white blood cells ہوتے ہیں ہمارے blood میں کیا کیا ہوتا ہے دیکھو blood میں ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے liquid part اور دوسرا ہوتا ہے solid part جو liquid part ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا plasma اور جو solid part ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں WBCs, RBCs اور platelets یہ discuss کریں گے ابھی اسی ٹاپک میں تو HIV وائرس کیا کرتا ہے اٹیک کرتا ہے WBCs پر WBCs میں کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں جو immune system کو یہ maintain کر کے رکھتے ہیں WBCs تو اسی پر اٹیک کر دے گا immune system کمجور ہو جائے گا جو بیماری ہمیں لگ گئی ایک بار تو پھر وہ HIV positive ہونے کے بعد میں وہ بیماری ہمیں ہمیں ہمیشہ بنی رہتی ہے تو HIV کی بیماری کے لیے کتنے شوت چل رہے ہیں کتنی resources چل رہے ہیں اس کی treatment کے لیے بٹ ابھی تک success پوری طرح نہیں ملی ہے اس میں تو ماناب کے پرتی رکشہ تنتر پرتی رکشہ تنتر immune system کو کم کر دیتا ہے HIV وشاڑوں جو ہوتا ہے AIDS کی بیماری کا پتہ کس نے لگایا تھا روبرٹ گیلو نے لگایا تھا وشو AIDS دیواز کا منایا تھا ورلڈ AIDS دیواز ایک دسمبر کو celebrate کیا جاتا ہر سال تو یہ questions یہاں سے بنتے ہیں AIDS کی اوپر اب AIDS کوئی ویقتی AIDS سے positive ہے HIV positive ہے تو اس کا پتہ کیسے لگے گا اس کا پتہ لگانے کے لیے ایک test کیا جاتا اس کو بولتے ہیں ELISA test ELISA test کی full form آپ کے exam میں پوچھی آتی ہے enzyme linked immunosorbent SC kit enzyme linked immunosorbent SC kit اس کی full form ہوتی یاد رکھیں گے اگلی بیماری ہے rabies rabies بیماری ہوتی ہے کتے کے کاٹنے کے بیئے سے کونسے کا کتے وہ بھی پاگل والے کتے جو ہوتے ہیں tabbit dog بولتے ہیں ان کو یا mad dog پاگل کتے اگر کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کو rabies ہو جاتا ہے تو یہ rabies جو ہوتا ہے پاگل کتے میں یہ کیسے پاگل کتے کے کاٹنے کے بیئے سے کیسے ہوتا ہے actually ایک وائرس ہوتا ہے جس کا نام ہے لِسسہ وائرس لِسسہ وائرس یا پھر rabies وائرس یہ ہوتا ہے کتے کی لار میں present رہتا ہے تو کتے کی لار میں یا سلایوہ میں موجود رہتا ہے یہ لِسسہ وائرس اگر یہ کتہ جس کے سلایوہ میں یہ لِسسہ وائرس ہے وہ کتہ اگر کسی وقت کو کٹ لیتا ہے کسی پرسن کو کٹ لیتا ہے تو اس کے لار کے دعوے جس کی لار ہے جب وہ کاٹے گا بائٹ دے گا آپ کے کہیں باڈی پر تو وہاں بلڈ وغیر آپ کا باہر آئے گا تو اگر اس بلڈ کے کانٹیکٹ میں یہ سلائیوہ میں جو اس کے یہ لسا وائرس ہے یہ اس کی سلائیوہ بھی آئی گی اس کے کانٹیکٹ میں بلڈ کے تو بلڈ کے کانٹیکٹ کے تھوہ جو ہے انٹر کر جائے گا آپ کی باڈی میں جب بلڈ کر جائے گا تو آپ کو جو ہے جنہیں ریویز ہو جاتی بیماری اس کے جب یہ انٹر کر جائے گا آپ کی بوڈی میں تو اس کے کاٹنے کے بیش سے جو بیماری ہوگی اس کا نام ہوگا ریبیز اب جن کو ریبیز بیماری ہوتی ہے ان کو لگتا ہے پانی سے ڈر پانی سے ڈر لگنے کی جو پروسس کو کہلاتے ہیں یا پانی سے ڈر لگنے جو کریا ہے یہ کہلاتی ہے ہائیڈروفوبیا جن کے پانی سے ڈر لگتا ہے وہ ہوتا ہائیڈروفوبیا پانی کا ڈر تو ریبیز کا ٹھیکہ لویس پاسچر نے ڈسکور کیا تھا یہ پوچھا ہوا سوال ہے اس کے ریبیز کے ویکسین یا ٹیکے کا کیا نام ہے انٹی ریبیز ویکسین اے آر بھی کہا جاتا ہے یہ سارے سوال پوچھے ہوئے ہیں جتنے بھی ڈسکس کی ہیں یہاں پر سمال پوکس سمال پوکس کی ہوتے ہیں پرمانینٹ سپورٹس اون فیس اور بوڈی ہماری بوڈی پر جو پرمانینٹ دھبے ہو جاتے ہیں چہرے پر جو گڑے سے ہو جاتے ہیں وہ چیچک بولتے ہیں اس کو چیچک ٹھیک ہے پرمانینٹ سپورٹ اون ار فیس کے سمال پوکس ہوتے ہیں اور ایڈورڈ جینر ایڈورڈ جینر نے اس کا ٹیکہ بنایا تھا سمال پوکس سا بہت کچھ آیا تھا چیچک کا ٹیکہ یا سمال پوکس سا ٹیکہ کس نے ڈبلپ کیا تھا ایڈورڈ جینر نے اور فادر آف ایمینائزیشن کس کو کہا جاتا ہے ایڈورڈ جینر کو ہی کہا جاتا ہے چکن بوکس ہے دوسری بیماری چھوٹی ماتا کہہ سکتے آپ چکن بوکس کو ٹیک ہے تو اس میں جو ہے ٹیمپوری سپورٹ بن جاتے ہیں ویسے ہی ٹیمپوری سپورٹ ہوتے ہیں یا یہ اوپر والی بیماری میں جو ہوتے ہیں پرمانینٹ تھے وہ کبھی جاتے نہیں نشان یہاں پر ٹیمپوری ہو جاتے ہیں کچھ دن کے لئے نشان رہتے ہیں فپولے ٹائپ کی ہو جاتے ہیں ہے نا آپ میں سے بھی ہوا ہوگا کسی نہ کسی کو تو یہ کم ایج میں ہی ہوتا ہے زیادہ ایج میں نہیں ہوتا ہے تو یہ چہرے پر جو دھبے بن جاتے ہیں سپورٹس رہ جاتے ہیں ہلکے ہلکے تو یہ ٹیمپوری ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اگلا ہے امامار, امامار کی فل فرم ہوتی ہے یہ ایک ویکسین کا نام ہے امامار ایک ٹھیکی کا نام ہے ممز میزلز اور ریبونہ یہ تین بیماریوں کا ایک سنگل ٹھیک ہوتا ہے اگلے دیکھیں بیکٹیریل ڈزیز کیا ہے جی والو جانت بیماریاں جو ہیں ٹی بی کی فل فرم پچہ آتی ہے آپ سے اگزایم میں تو ٹی بی کیا ہے ٹیوبر کولوسیس بیسیلس ٹیوبر کولوسیس بیسیلسہ progression فرم اور سوال آتا ہے کہ ٹی وی کیا ہے ایک سنکرامک رو گئے ایک infectious disease ہے یعنی ٹی وی والے بیکٹی کے کانٹیکٹ میں اگر کوئی یاد ہے تو اس کو خطرہ ہے کہ اس سے اس کو فیل سکتی ہے infection ہے یہ ٹی وی بھماری کا پتہ کس نے لگایا تھا رو بٹ کوچ نے لگایا تھا اس کے بیکٹیریا کا نام کیا ہے مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکولوسیس مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکولوسیس اگلا ہے کول رہا ہے جا تو اس کو رو بٹ کوچ کوچ اس کو کہا جاتا ہے کیا ہے کوچ ڈیزیز بیکٹیریہ کون سا ہے جس کے ویسے ہیجا ہوتا ہے یہ ہے بیبیریو کولیری بیبیریو کولیری کی ویسے اس کو ہیجا ہو جاتا ہے کسی بیکٹی کو تو اس میں کیا دیا جاتا ہے ٹیٹمنٹ کے لیے اس میں ORS دیا جاتا ہے oral rehydration process اس میں پانی کی بہت کمی ہو جاتی ہے باڈی میں تو اس کو ORS کا گھول دیا جاتا ہے جو WHO world health organization اس کو recommend کرتی ہے typhide 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 کا دوسرا نام ہے intestinal intestinal fever اس کو کہا جاتا ہے اس کا bacteria ہے selmonella typhi selmonella typhi typhide ہونے کا جو bacteria کا نام ہے تو یہ کیا ہے bacterial disease ہے یاد رکھیں گے اچھا اس کو پتہ کرنے کے لیے typhide ہے کسی وقتی کو تو اس کے لیے کونسا ٹیس کیا جاتا ہے لیپ میں ویڈال ٹیسٹ ویڈال ٹیسٹ ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹیسٹ کو سنا بھی ہوگا ڈائیریہ کیا ہوتا ہے جو food poisoning ہوتی ہے نا دوشت کھانا کھانے کے ویڈے سے بیماری ہو جاتی ہے ڈائیریہ تو اس کے بیکٹیریا کا نام ہے اس کے ریشیا کو لی اس کے ریشیا کو لی اس بیکٹیریا کے ویڈے ہوتا ہے ڈائیریہ نیمونیا فی فڑوں میں جو سو جانے جاتی ہے inflammation of the lungs ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ یاد کر سکتے ہیں ان کے جو بیکٹیریا یا وائرس جو ریسپونسیبل ہیں کسی بھی بیماری کے لیے یہ اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اور اس کا pdf مل جائے گا آپ کو description میں link ہے اس کا وہاں سے download کر لیجے آپ کو یہ telegram صاحب لے سکتے ہیں لیپروسی لیپروسی کو کہا جاتا کوڑ یا سنپن یا پھر کسٹ روگ تو یہ بھی آپ دیکھا ہوگا پہلے بہت ہوتا تھا یہ بھی لوگوں کو تو اس کو کھوجا تک اس نے ہینسین نے اور اس کے بیکٹیریا کا نام ہے مائیکرو بیکٹیریا لیپری مائیکرو بیکٹیریا لیپری جو ہمارے اگزام کے لیے ہیں point صحیح ہیں وہ ہی ہیں لکھے اور جو پوچھے ہوئے ہیں سب یہ بار بار اچھا سنپن گوڑ پر میں کیا ہوتا ہماری باڈی کیا کرتی ہے اس میں جو ہماری باڈی کے پارٹ جیسے ہینڈ ہے آپ کے انگلیاں ہیں انگلیاں کام کرنا وقت کر دیں گے آپ کے پیر مطلب آپ کو ان میں اگر کچھ سوئی بھی چوب ہوگا تو آپ کو پتا نہیں لگے گا اس میں اس لیپروسی بیماری کے دوران تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا جو بیکٹیریا صحیح ہے یہ کیا کرتا ہے جو ہمارا نروس سسٹم Menge نروسسن پر اٹیک کرتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے مطلب جو ہماری باڈی کو کمانٹ دیتی ہے نا نروس سسٹم اسی کو ڈیمیج کر دیتا ہے تو کمانٹ جب تک نروس سسن نہیں جاتی ہماری باڈی کوئی موفمنٹ نہیں کر پاتی چلنا پھرن اٹھنا کھانا کسی چیز کو اٹھانا تو یہ سارے باڈی موفمنٹ نروس سسن کنٹرول کرتا ہے جب تک ہمارا مائن کو کبھر نہیں لیتا ہے تو کچھ بھی آپ ہم نہیں کہہ پائیں گے آپ اس چیز کو دیکھ لینا کبھی پلیگ ہے پلیگ ہے اس کو پلیگ کو کہا جاتا ہے نومیٹک پلیگ اور موسٹ کومنلی افیکٹڈ جو وہ ہے اس کا ایک آرگن ہے باڈی کا وہ ہوتا ہے فیفلے زیادہ پرمہابیت ہوتے ہیں پلیگ میں اور اس کو کہتے ہیں بلیک ڈیتھ ڈیزیز بلیک ڈیتھ ڈیزیز کس کو کہتے ہیں بلیک کو اس کا بیکٹیریہ ہے یرسینیا پیسٹس یرسینیا پیسٹس ہے اور یہ کس وحی سے فیلتا ہے پیسو کی وحی سے پیسو کہا ہوتے ہیں جو ریٹس ہوتے ہیں چوہے چوہوں پر پائے جاتے ہیں پیسو پیسو کی وحی سے فیلتے ہیں ٹرپل ویکسین دیکھیں ڈی پی ٹی کا فل فرم پوچھا جاتا ہے ایکزام میں ڈی پی ٹی کی فل فرم کیا ہے دوسرا ڈی پی ٹی کا دوسرا نام کیا ہے اس کا نام ہے ٹرپل ویکسین یا پھر ایسے آئے گا ٹرپل ویکسین کا دوسرا نام کیا ہے ڈی پی ٹی ڈی پی ٹی کیا ہے یہ ایک ویکسین ہے ایک ٹی کا ہے فل فرم کیا کونگوں سے بیماری یہ تین بیماریوں کا ٹی کا ہے ایک گل گھوٹو کالی خانسی اور ٹیٹنیس ان تینوں بیماریوں کا ہے ان کے انگلیش نیم آپ یاد کر لیں گے کیونکہ ڈی پی ٹی کی جو شورٹ فرم بنائی ہے وہ انگریشی شرف سے بنائی ہے ان کے تو ڈی پی ٹی کا ٹی کا ان تینوں بیماریوں سے جو ہے بچاتا ہے اس لیے اس کو لگایا جاتا ہے اچھا پروٹو جوہ جنیت روگ میں ملیریا تو ملیریا کیا ہے یہ فیمیل اینافیلیز موسکیٹو ہوتی ہے جو مادہ اینافیلیز ہے اس کے کاٹنے کی ویشے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کس نے کھویا تھا رونال روز نے تو یہ کیا ہے ایک پروٹو جوہ جنیت ہے سوال پوچھا تھا سب سے ہیتا ہے ملیریا کس کے دوارہ ملیریا کس کے دوارہ فیلتا ہے یہ پروٹو جوہ کے دوارہ فیلتا ہے ابھی ڈسکس کیا تھا اب دیکھئے کچھ کوئیشنز آتے ہیں اس طرح کی شریر میں لوہے کی کمی کی ویش سے کون سے بیماری ہو جاتی ہے ہماری بوڈی میں اگر آئیرن کی کمی ہو جاتی تو اس کو بولتے ہیں اینیمیا رکت چھینتا یا رکت ہینتا بھی کہا جاتا ہے پیلیا ایسے شریر کا کون سا انگ دوش پروابیت ہوتا ہے پیلیا کی ویش سے جانڈس کے ویش سے کون سا بوڈی کا آرگن ہے جو سب سے زیادہ پروابیت ہوتا ہے وہ ہے لیور یا یا کرت اگر دیکھئے شریر میں جوڑوں شریر میں جوڑوں میں گٹھیا روگ جو ہے یعنی آرہ thiسٹس جو ہے یہ کس کی جماب کے کاران ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یوریک ایسٹ کی ڈیپوزیشن کی ویش سے گٹھیا روگ جوڑوں میں ہو جاتا ہے نہ گٹھیا روگ تو یہ ہوتا ہے یوریک ایسٹ کی ویش سے کسی تتو کی کمی سے کون سا تتو ایسا ہے جس کی ویش سے گہنگا گویٹر ہوتا ہے گھنگا گلے میں دیکھنا گلہ سوچ جاتا ہے مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی گلے میں بہت بڑا پارٹ جو باہر نکال آتا ہے سوچن ٹائپ کا دیکھتا ہے گولولسا تو یہ آئیوڈین کمیس ہو جاتا ہے گھنگا روگ تو آئیوڈین جو ہے ہماری نمک میں مل جاتا ہے ہمیں اتنا مل جاتا ہے کہ ہماری باڈی کو لائف ٹائم بچا سکتا ہے بیماری کا پتہ لگانے کے لیے ینتر ایم آر آئی ایم آر آئی کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ایم آر آئی کرواتے ہیں کسی بیماری کا پتہ لگانے کے لیے تو یہ ہوتا ہے میکنیٹک ریزونینس ایمیزنگ اٹائی اٹائی روگ کس کی وعی سے ہوتا ہے یہ کیڈمیم کی وعی سے ہوتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے ٹیومر کی پہچان کرنے کے لیے کس ریڈیو دھرمی سمستانک کا یوز کیا جاتا ہے یہ آرسینک سیونٹی فور اس سیونٹی فور ٹیومر کی پہچان کے لیے اس کو کہا جاتا ہے اور دوسرا یہ تو ہو گیا کس کے لیے ٹیومر کے لیے کوبالٹ سکسٹی کو کینسر کا پتہ لگانے کے لیے کہا جاتا ہے تو کوبالٹ سکسٹی کیا ہے اس میں گاما کرنے جو ہے اس سرجیت ہوتی ہیں یہ سوال پوچھا ہوا ہے گاما ریز ایلزائیمر روگ مانا شریر کا کون سانگ پربابیت ہوتا ہے ایلزائیمر میں تو اس کا منوشی ہے تو منوشیے کی جو سمرٹ شکتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے گجنی ٹائپ بن جاتے ہیں مطلب شورٹ ٹام میموری چھمتہ کم ہو جاتی ہے مطلب یاد رکھنے میں پرولم ہوتی ہے تو یہ مستسک پر برین پر بلڈ کے بارے میں جانتے ہیں بلڈ کیا ہوتا ہے بلڈ is a liquid connected liquid connective tissue ہوتا ہے tissue کیا ہوتا ہے او تک او تک مطلب group of cells ہماری باڈی آپ جانتے ہیں human body جو ہے اور tree plants کی باڈی جو ہے یہ کیسے بنی ہوئی ہے یہ چھوٹے چھوٹے small cells سے مل کر بنی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہندی میں کوشی کا جب بہت سارے کوشی کا ایک ساتھ آتی ہیں کھٹی ہو جاتی ہیں تو وہ کہلاتا ہے tissue جیسے ہماری باڈی میں skin ہے آپ کی جو کھال ہے تو اچھا جائے دیکھیں skin پوری باڈی پر ہے ہماری جو ہم کو دکھائی دیتی ہے وہ skin جو چھوٹے چھوٹے تب ہی تو وہ ایک بڑا tissue کہلا ہے اور tissue بہت سارے tissue ہماری باڈی پر پوری tissue تو tissue کو ملا کر کہیں گے کیا پورے organ بن گیا یعنی تو اچھا ایک organ بن گیا تو group of cell is called as tissue یہ question پوچھا ہوا ہے group of tissue is called as organ سمجھ گئے اب عام طور پر جو blood ہوتا ہے ہماری باڈی میں محلوب شریف میں 5 سے 6 لیٹر ہوتا ہے ہماری باڈی میں جو رکت ہوتا ہے یا خون یا blood کہیں گے اس کو average question آتا ہے کہ average ہماری باڈی میں کتنا رکت پایا جاتا ہے تو 5 سے 5 لیٹر رکت پایا جاتا ہے ہماری باڈی میں اور range یہ رہتی ہے 5 سے 6 لیٹر کے بیچ Austin کہیں گے تو 5 لیٹر پایا جاتا ہے تو blood کا pH کیا ہوتا ہے وہ ہوتا 7.4 چھار یہ ہوتا basic ہوتا ہے liquid part of blood کیا کہلاتا ہے یہ سوال پوچھا ہوا ہے liquid part of blood چلی next آپ پہ یہ ہی ہے دیکھیں blood ہوتا ہے 3 چیزیں ہوتا ہے blood میں ایک ہوتا liquid part اس کا ایک ہوتا solid part liquid part میں جو ہوتا ہے liquid part کو کیا کہا جاتا plasma blood کے liquid part کو plasma کہتے ہیں اور solid part میں ہوتے ہیں کیا blood کے اندر یہ دونوں چیزیں blood کے اندر ہی ہیں یاد رکھنا ہے اس کو یہ ہوتا ہے RBCs WBCs اور platelets platelets کس پھلیں گے PLATE LETS اس کو یاد اکھیں گے تو یہ کیا ہے پہلے discuss کرتے ہیں RBCs تو RBCs کی full form کیا ہوتی ہے یا پھر RBC کو ہم commonly کہتے ہیں red blood cell اس کا actual نام ہے کیا ہے red blood corpuscles لال رکھت کڑکائیں ہوتی ہیں red blood سوال آتا ہے کی RBCs کا دوسرا نام کیا ہے یا ان میں سے کسے RBCs کہا جاتا ہے erythrocytes erythrocytes یوں ہے اس کو کہا جاتا ہے red blood cells یہ پوچھا ہوا ہے کئی بار یہ red blood corpuscles کہا جاتا ہے erythrocytes RBC میں کیا ہوتا ہے RBC کے اندر کیا پایا جاتا ہے hemoglobin hemoglobin کا کام کیا ہوتا ہے hemoglobin transport کرتا ہے oxygen and carbon dioxide body کے different parts میں یاد رکھیں گے questions پوچھے ہوئے ہیں یہ جتنی بھی point کے لئے ہیں سب questions آئے ہوئے ہیں تو normal RBC جو ہوتی ہیں number of RBC healthy person میں کتنی ہوتی ہیں 48 lakh سے 50 lakh کے بیچ میں sorry RBCs بنتے کہاں پر رہے ہیں actually یہ جو ہوتے ہیں RBCs جو red blood corpuscles بنتے ہیں تو ہڈیوں کے بیچ میں جو liquid بھرا رہتا ہے ہڈیوں کے بیچ میں liquid ہوتا ہے آپ نے bone دیکھیں گی جسے bone marrow کہتے ہیں اس liquid کو یہ ہی پر جو ہے اس کا نرمار ہوتا ہے RBC تو RBC جیون کال کتنا ہوتا ہے جو cells ہی والے کتنے ان میں damage ختم ہو جاتے ہیں تو یہ 120 دن یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے RBC کا جیون کال کتنا ہوتا ہے life span of RBC 120 دن RBC کی جو dead ہوتی ہیں یہ سیل سیل کہاں dead ہوتی ہیں یہ سپلین کے اندر تلی جسے آپ کہتے ہیں سپلین تو سپلین is called as blood bank کس کو کہا جاتا ہے body میں ہمارے شریر میں blood bank کس کو کہا جاتا ہے سپلین کو یا پھر slaughter house کس کو کہا جاتا ہے سپلین کو یا پھر graveyard یعنی قبرستان کس کہا جاتا ہے سپلین کو مطلب یہ سارے نام سپلین کے ہیں اور یہ اریتھرو سائیڈ سیڈیمنٹیشن ریٹ اس ٹیس کو کرویا جاتا خون میں انفیکشن کا پتہ لگانے کے سیڈیمنٹیشن کو ڈبلو بیسیز پر یہ اٹیک کرتا ہے اور ہیمین سیسٹم کو کم زور کر دیتا ہے میمارے سے لگنے کی تاکت کتم ہاتی ہے ہماری باڈی کی نمبر ڈبلو 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 جاتی ہے ہے نا انفیکشن کے دوران ٹی وی جیسے ٹی وی یا نیمونیا کے دوران کیا ہوتا ہے ڈبلو بی سیز کی جو سنکھیا بڑھ جاتی ہے اور جب ڈبلو بی سی کی سنکھیا آنیانتری سویاتی ہے یعنی انکنٹرول ہو جاتی ہے اس سمیں جو ہے بلڈ کینسر بننے کے چانسز پورے بورے بن جاتے کیونکہ یہ ڈبلو بی سیز کا بلڈ میں ہی تو ہے تو جب سنکھیا آنیانتری سویاتی ہے ڈبلو بی سیز کی باڈی میں تو بلڈ کینسر ہونے کا چانسز پڑھ جاتا ہے ہو سکتا ہے تب تو اس کنڈیشن میں ٹیومر وغیرہ جو ہے ڈبل اپ ہو جاتا باڈی میں ٹیومر بن جاتے آپ نے دیکھے ہوں گے بلڈ کینسر کو کیا کہا جاتا ہے سوال آیا آپ کے اگزامین لیوکیمیا is called as بلڈ کینسر یا بلڈ کینسر is called as لیوکیمیا اس سوال پوچھا ہوا ہے پلیٹ لیٹس پلیٹ لیٹس کیا ہوتی ہیں پلیٹ لیٹس کا دوسرا نام ہوتا ہے تھرومبوسائٹس یہ سوال بھی پوچھا ہوا ہے پلیٹ لیٹس helps in blood clotting جو ہماری باڈی میں مہینے کہیں باڈی میں کٹ لگیا چاکو کہیں یا بلیٹ وغیرہ سے کٹ گیا کہیں پر یہ چوٹ لگی تو آپ دیکھاؤ گا بلڈ نکلنے لگتا ہے تو بلڈ شروعات میں تو بہت زیادہ نکلتا ہے کچھ دیر بعد میں بلڈ کیا ہوتا ہے وہ جمنے لگتا ہے بلڈ کے جمنے کو یا رکت کے جمنے کو کہا جاتا ہے بلڈ کلوٹنگ یا رکت کا تھکا جمنا ٹھیک ہے تو یہ کیوں کیوں جمتا ہے بلڈ یہ پلیٹ لیٹس کی کارن جمتا ہے پلیٹ لیٹس جم آتا ہے ان میں help کرتا ہے بلڈ کلوٹنگ میں نمبر او پلیٹ لیٹس کتنی ہوتی ہیں ایون باڈی میں وہ ہوتی ہے ڈیڑھ لاکھ سے چار لاکھ کے بیچ ڈینگو ہو جانے پر کیا ہوتا ہے ڈینگو ہو جانے پر کیا ہوتی ہے پلیٹ لیٹس کم ہوتی ہیں ٹھیک ہے بلڈ پریشر پر بھی کوشن منتے ہیں تو سوال آتا ہے ان میں سائلنٹ کلر ڈیزیز کون سی ہے بلڈ پریشر کہلاتی ہے کیا سائلنٹ کلر ڈیزیز جس کو آپ بی پی بی پی بھی بولتے رہتے ہیں سائلنٹ کلر ڈیزیز کس کو کہتے ہیں بلڈ پریشر کو نورملی بی پی کتنا ہوتا ہے ایک سو بیس ایم ایک سو بیس پر ایٹی ایم ایم ایچ جی ہوتا ہے یہ یہ رینج بھی کئی بار پوچھی ہوئی ایکزام میں بی پی is measured by بی پی کو کس چیز سے ماپتے ہیں اس فگنو منومیٹر اس فگنو منومیٹر سے اس کو measure کرتے ہیں بی پی کو لو بلڈ پریشر جو ہوتا ہے لو بی پی جو ہوتا ہے کیا ہائپو ٹینشن یہ سوال بھی پوچھا ہوا ہے اور ہائی بی بی کو کیا کہا جاتا ہائپر ٹینشن important ہے چلیے کچھ دیکھئے کچھ ہمارے ہم نے جو questions discuss کیے تھے تو وہ update اس میں سوڑا نہیں تھا تو یہ updated questions answer سے ان کے جیسے کہ cbi کی جو director ہے وہ ایم ناگیشور راو ہے interim director ہے یہ اگر ویبسائٹ پر cbi کی check کروگے تو ابھی بھی الو کرما کا ہی نام ہے وہاں cbi director کے تو یہ interim director ہے ان کو ویبسائٹ پر update نہیں کیا گیا ابھی بھی ناگیشور راو کو ugc کی chairman ہے ڈی پی سنگھ اور جو global peace index ہم نے discuss کی تھی وہاں ہم نے 136 لکھا تھا تو اس کا وہ actually reverse لکھنا تھا ہم کو 136 163 لکھا تھا ہم نے but وہ ہے جو انڈیا کی ranking ابھی world peace index میں وہ 136 ہے ٹھیک ہے تو اس کو correct کر کے یہاں 136 آپ کر لینا France اور UK کی بیچ میں کسی نے پوچھا تھا انگلیش چینل اور یہ بھی ہے ڈوور سندھی بھی ہے یہ چینل یہ میں کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں یوگے فرانس کے بیچ میں کیا انگلیش چینل یہ water کا پیچ یہ مان لیجیے یہ فرانس ہے اور یہ UK ہے تو یہاں پر کیا یہ پانی ہے اس پانی کے چینل کو کہیں گے دو دیشوں کے بیچ جو پانی کا چینل ہوتا ہے پیسج ہوتا ہے water ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں چینل تو یہ انگلیش چینل ہے کس کے بیچ UK کے اور فرانس کے بیچ یہ کہیں پر آ کر ایسا تو ہے یہ بہت چھوٹا ہوگا دیش کافی بڑے ہوتے ہیں mountain بڑی ہوتی تو یہ پورا جو ریجن ہے کہیں پر آ کر بلکل ایک دم قریب آ جاتے ہیں ایک جگہ جیسے مال لیجیے یہ UK تھا یہ والا حصہ اور یہ کیا تھا فرانس تھا تو کہیں آ کر بہت narrow ہو جاتا ہے یہ چیز جہاں یہ چیز narrow ہو جاتی ہے دو دیشوں کے بیچ میں پانی میں جو distance ہے ان کی بہت پاس ہوتی ہے قریب تو اس کو بولتے ہم straight صندی ٹھیک ہے تو یہاں پر کون سی straight آ جاتی dover straight تو dover straight بھی ہے اور فرانس اور UK کے بیچ میں انگلیش چینل بھی ہے یاد رکھیں گے سیراج اہند کا question discuss کیا تھا سیراج اہند actual جون پور کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی curling correct اور میں نے question لیا تھا miss universe کا تو katriano eliza grey جو بنی ہے miss universe 2018 میں نے لکھا تھا وہاں australia ٹھیک ہے تو یہ australia میں ان کا جنم ہوا تھا وہاں mention کرنا نہیں رہا اور جو ان کا home town ہے وہ philippines میں تو سوال یہ کہاں کی ہیں یہ سوال جو آئے گا تو اب philippines کا ہی آئے گا مطلب یہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں philippines سے اگر bound کی جنم کی بات کرے گا تو australia رہے ٹھیک ہے تو miss universe میں ان کے نام پوچھے آتے ہیں یہ میں نے پھر بھی لے لیا تھا نام زیادہ important ہے کیونکہ current ہے بھی ایک ہم نے ابھی نام لکھا تھا SARS نام کی ایک بیماری لکھی تھی نیمونیا کا ایک فورم ہے caused by virus that was first identified in 2003 یہ کیا ہے SARS کی ویرس ہوتی یہ اس کو یاد رکھیں گے آپ کہ اس کی full فورم پوچھ ایک سارس کی severe acute respiratory syndrome یہ ہو گیا اب دیکھئے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ہمائیں فنگس کی وی سے فنجائی کی وی بیماریاں ہوتی جیسے athlete food آپ نے دیکھوا پیروں میں اس طرح کی سو جن ٹائپ ہوتی ہے آپ کو خجلی ہوتی ہے تو اس کو بولتے athlete food ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے فنگل ڈیزیز ہے اس کو یاد رکھیں گے یہ بہت پوچھ آتی ہے ایک فنگل ڈیزیز دیکھتے ہیں تو ایک ہوتی ہے ring ڈیزیز ہے اس کو یاد رکھیں گے آپ دونوں تو یہ دونوں اگزام میں پوچھ ہوئی ہیں تو فنگس کا نام بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ یہ رہا چکن باکس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا چکن باکس کا جو وائرس ہوتا ہے وہ یہ رہا ٹھیک ہے وائرس سیلا جو سٹر ہے تو یہ اس کے کارن کیا ہے چکن باکس ہونے کی سنگ بیماری انفیکشن ہوتا ہے اس میں دیکھا آپ چھالے یا ففولے یا نانے کھجلی تھکان اس طرح ہوتا چلیے اس ویڈیو لیسن میں رہنے دیتے ہیں تو کچھ جتنا بھی ہے ریوائز کر لیجی اس کو اچھے سے جتنا بھی ڈس کس ہم نے کیا یہ آپ اپنی طرف سے جو بھی اپنی پسند آیا تو لائک کر